بسم اللہ الرحمن الرحیم حرکات کے لیسن کی طرف اس میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ زبر کو ہم بولیں گے فتحہ کسرہ ہم بولیں گے زیر کو اور پیش کو ہم بولیں گے ضممہ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں لائٹ الفابیٹس کی جو سلانٹ آپ نے سیکھی تھی جیسا الیف بے تے تو اسی سلانٹ کو آپ نے فتحہ کے لیے پکڑنا ہے اے ہ ع ح ک ج ش ی ل ن د ت س ز د ث ف و ب م مو کو بہت زیادہ نہیں کھولنا اسی طرح الفابیٹ کو بلکل لٹانا نہیں ہے اے ہے بے یوں کر کے نہیں پڑنا اسی طرح بلکل سیدھا بھی نہیں کھڑا کرنا آ ہا با یہ بھی نہیں کرنا اس کے علاوہ اس کو بہت لمبا بھی نہیں کرنا اے ہے بے یوں لمبا نہیں کرنا تیسرا یہ ہے کہ مو بہت زیادہ نہیں کھولنا آخر میں جھٹکا نہیں دینا یعنی کہ اے بے ہے یہ جھٹکا نہیں دینا اس کا مطلب آپ حمزہ ڈال رہے ہیں بالکل نارمل ایک کاؤنٹ پڑیں گے لمبا نہیں کریں گے مو کو نارمل پوزیشن پر رکھیں گے اے ہے بے تے فے حرکات میں ہم ابھی کریں گے ہیوی الفیٹس کی فتحہ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہیوی الفیٹس پہ فتحہ آئے گی تو آپ لوگوں نے ہونٹوں کو استعمال نہیں کرنا اور آٹومیٹیکلی زبان پیچھے سے اٹھے گی اور زبان کی بیچ میں کرو آئے گی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ہیوی الفیٹس کو ادا کرنا ہے اب میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں کہ ہونٹ نہیں استعمال کرنا اب اس کو دیکھیں ٹھیک ہے یہ غوین ہے اور غوین کو پہلے میں مرمل رکھتے ہوئے ادا کروں گی فتحہ کے ساتھ غو 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 اب میں ہونٹوں کو گول کروں گی غو 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 تو آپ کو ڈیفرنس بتا چلا غو 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 یہ اس طرح سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ اس کو لمبا نہیں کرنا غو لمبا نہیں کرنا غو بس ایک حرکت پڑھنا ہے اس کے علاوہ اس کے آخر میں جھٹکا نہیں دینا غو خو یہ جھٹکا بھی نہیں دینا ٹھیک ہے اس کو آپ نے نارمل طریقے سے پڑھنا ہے غو خو قو بو پو سو وہ بو اب ہم آتے ہیں کسرہ کی طرف کسرہ یعنی کہ زیر یہ جب بھی کسی لیٹر پہ آتی ہے تو آپ نے اس میں ای ساؤنڈ لانی ہے ای ساؤنڈ نہیں لانی ٹھیک ہے ای کونسی ساؤنڈ ہوگی اس طرح میٹ میں ہوتی ہے میٹ یا آئی سی یو ای ساؤنڈ آپ نے لانی ہے اس میں بھی آپ نے چہرے پہ مسکراہت نہیں لانی اور نہ ہی آپ نے ہونٹو کو استعمال کرنا ہے اور جب بھی کسرہ ہیوی لیٹر پہ آئے تو تب آپ نے زبان کو پیچھے سے اٹھانا ہے اور زبان کے بیچ میں آپ نے کرو لانی ہے ٹھیک ہے تاکہ لیٹر جو ہے وہ ہیوی ہو جائے اور ظاہری بات ہے آپ نے ہونٹو کو استعمال کر کے اس کو ہیوی نہیں کرنا جس طرح اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو ای پڑھیں گے اے نہیں پڑھیں گے ہی پڑھیں گے اور لمبا نہیں کرنا ہی ہی غی خی قی کی جی شی یی ضی لی ری طی دی تی سی سی زی غی دی سی فی فی وی بی می اس کے علاوہ رو کے نیچے جب زیر ہوتی ہے تو وہ لائٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم ری لائٹ ہی پڑھیں گے اس کو آپ لوگوں نے ہیوی نہیں کرنا دیکھ لیتے ہیں کہ ہیوی رو اور لائٹ رو میں کیا فرق ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ولی لائٹ رو ہے اس کو میں نے بلیک کلر سے کیا ہوا ہے اور یہ ولی ہیوی رو ہے اس کو میں نے گرین کلر سے کیا ہوا ہے جب بھی رو کے نیچے کسرہ ہوگی یعنی کہ زیر جب بھی رو کے نیچے کسرہ ہوگی تو وہ ولی روہ جو ہے ہلکی ہوگی یعنی کہ مرقق ہوگی ٹھیک ہے اس میں زبان کو دیکھیں برکل نارمل طریقے سے جا کے اپنے مخرج پہ لگ رہی ہے ہیوی روہ کو دیکھیں تو اس میں یہ دیکھیں زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں زبان کے بیچ میں کرو دیکھیں اور پھر زبان اپنے مخرج پہ جا کے لگ رہی ہے تو جب بھی روہ کے اوپر فتحہ ہو یا ضمہ ہو یعنی کہ زبر یا پیش ہو تو وہ والی روہ جو ہے وہ ہیوی ہوگی اب حرکات میں ہم آتے ہیں آخری حرکت کی طرف جو کہہ دمہ یعنی کہ پیش اب پیش میں آواز کیسی بنے گی پیش میں آواز بنے گی او کی او جیسا کہ مون میں ہوتی ہے اور یہ دیکھیں آپ نے ہونٹو کو اب گول کرنا ہے کیونکہ ہونٹو کو گول نہیں کریں گے تو ٹھیک سے آواز نہیں بنے گی اچھی طرح ہونٹو کو گول کر کے پھر یہ او کی آواز بنانی ہے جیسے کہ او ہو عو حو غو قو قو جو شو یو دو لو نو رو تو دو تو سو سو زو غو دو ثو فو وو بو مو ایک چیز اور جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہیوی لیٹرز میں اب بھی آپ نے زبان کو پیچھے سے اٹھانا ہے اور زبان کے بیچ میں کرو لانی ہے تاکہ اچھی طرح سے ہیوی نیس کا احساس ہو ہیوی لیٹرز میں جس طرح کہ اب رو ہے تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے رو 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 تو یہ میں زبان کو نہیں وہ کر رہی بیچ میں کرو نہیں لاری تو اس کو ہیوی کریں گے رو 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 کیونکہ رو پہ جب بھی دمہ ہو یا فتحہ ہو تو رو ہیوی ہوتی ہے تو رو 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 اور رو کسرہ میں لائٹ ہوتی ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے ری 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 اب میں نے زبان بالکل مخرج کے مطابق نومل رکھی رہی ہے لیکن رو اور رو میں ہم اس کو ہیوی کرنے کے لیے زبان پیچھے سے اٹھائیں گے اور زبان کے بیچ میں کرو لائیں گے اور یہی والی چیز جو ہے یہ آپ نے تمام ہیوی الفیبیٹس میں کرنی ہے تاکہ تو اور تو 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 اب یہ دونوں کا سیم مخرج ہے لیکن اگر آپ زبان کو پیچھے سے نہیں اٹھائیں گے اور زبان کے بیچ میں کرو نہیں لائیں گے تو آپ کے ہیوی اور لائٹ لیٹر میں کوئی فرق نہیں لگے گا ربنا تقبل منا انکا آتا سمیع العلیم